بجلی چوری اور اوور بلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ نے ایف آئی افسران پر مستمیل ٹیمیں تشکیل دے دی سرکاری کنیکشنز کے بعد پرائیویٹ سارفین کے کنیکشنز میں اوور بلنگ کی چیکنگ ہوگی ٹیمیں سارفین کی کنیکشن کی چیکنگ کر کے ریڈنگ کی ریپورٹ بنائیں گی اوور بلنگ کرنے والی افسران اور ملازمین کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوگی لیسکو کی مینجر ایس اینڈ آئی کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام کے لیے بڑی خبر ایک بار پھر شہریوں کو ہزاروں روپے کے گیس بلز چارج ہونے کا خدشہ سوئی گیس کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا امکان سوئی ناردرن گیس کمپنی کی چار ہزار چارسٹو نواسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کرنے کی تجویز قیمت بڑھنے سے بیلو میں آسٹن ایک سو پچپن فیصہ تک اضافہ ہوگا برائلر مرگی کی قیمت کو پر لگ گئے مرگی کے گوشت کی قیمت میں 32 روپے فی کلو اضافہ برائلر مرگی کا سرکاری ریٹ 612 روپے فی کلو جاری فارمی انڈوں کی قیمت 273 روپے فی درجن مقرر انڈوں کی پیٹی کا سرکاری دھوک ریٹ 8,070 روپے پر برقرار ہے سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹ لیسٹ کے برعکس مہنگے دامو فروخت زلہ انتظامیہ سرکاری قیمتوں کے اطلاق میں ناکام شہری پریشان آلو 53 کے بجائے 80 روپے ٹوماٹر 115 کی بجائے 140 روپے پیاز 150 کی بجائے 210 روپے کلو فروخت ادرک لحسن میتھی گوبی شملا مرچ بھی مہنگی فروخت ہوئی ادر پھلوں کے قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ کریں سٹرابری 220 کی بجائے 290 کیلہ 190 کی بجائے 270 روپے درجن ملنے لگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نے پی سی بی کی ساتھ اپنی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا محمد یوسف عبدالرزاق وحاب ریاس اور اسد شفیق سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہیڈ کوچ اور کپتان بھی سیلیکشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے کپتان اور کوچز کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی چیرمن پی سی بی محسن نکمی نے پیس کونفرنس کرتے ہوئے کہا اب سیلیکشن کمیٹی میں کوئی چیرمن نہیں ہوگا پی سی بی کے جانب سے پاسٹ پاولر ہاری سراؤف کا سینٹرل کونٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا گرین ٹاور بلوک ٹو کی خواتین کا گیس کی ادم دستیابی کے خلاف احتجاج سہر اور افتاری کے لیے کھانا بزار سے خرید کر لانے پر مجبور ہیں مہنگی ایل پی جی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں گیس تو نہیں آتی مگر بل وقت پر آ جاتا ہے مظاہرین کا شکوا شہر میں قائم اتبار بزاروں کے باہر تجاوزات کی بھرمار گلشن راوی اتبار بزار کے باہر تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ ٹریفکی روانی میں بھی شدید مشکلات زلی انتظامیہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکی ادھر باٹا پور جلو پور موڈ میں بھی تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار سڑک کے نصف حصہ پر قبضہ عام دورپ کا سلسلہ شدید متاثر اہل علاقہ کا تجاوزات کے خلاف مؤثر اپریشن کا مطالبہ ماہ سیان میں بھی شہری پینے کے ساف پانی سے محروم شاہ جمال اے بلوک میں نصف دونوں فیلٹریشن پلانٹ غیر فعال فیلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب ٹائلیں بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار مکینوں کا انتظامیہ سے فیلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرنے کا مطالبہ ادھر جوہر ڈاؤن اللہو گول چکر کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بن علاقہ مکین فیلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے پریشہ نکاشی کار ہیں ناز ڈاؤن میں سیوریش کا نظام درہم برہم سیوریش کا جمع پانی تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا علاقے کی متعدد گلیاں سیوریش کے آلودہ پانی کی نظر ہو گئیں گلیوں کے ساتھ پارک اور خالی پلوٹ بھی سیوریش کے پانی سے بھر گئے ادھر برت کالونی لام اقبال روڈ میں بھی سیوریش کا ناکس نظام مچھوں کی افضائش میں اضافے کے باعث رہائشی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکتی نے جالی عدبیات کے خلاف بھی کمر قسلی جالی اور ممنوع عدبیات کی فروت کے خلاف اوپریشن چاری انٹی کرپشن سرکل لاہور کی غازی روڈ پر کاروائی فارمیسی سے غیر اجسٹرڈ اور سمگل چودہ عدبیات برامت ملزم گرفتار فارمیسی کو سیل کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا محکمہ صحت کے ہسپتالوں سے عدبیات چوری میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن مختلف ہسپتالوں کے گریڈ چودہ سے سترہ کے چھ ملازمین کو مواطل کر دیا سرگنگارم ہسپتال کے جنئر کلرک ارسلان علی خان زلفکار حافیز آسی مواطل جنہ ہسپتال کے فارمیسیسٹ سعی تاثیر عباس کو بھی مواطل کر دیا گیا کرپشن میں ملوث املے کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی خواجہ سلمارفی کائنا بیمار مردگو سپلائر مافیا کے خاتمے کے لیے فوڈ اتھارٹی کا اقدام میٹ سیفٹی ٹیموں کی لاہور سے داخلی راستوں کی ناقابندی ایڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ٹالنٹن مارکٹ میں میٹ شاپس گودام اور چکن بردار گاڑیوں کی چیکن چار سو کلو مردہ مرگیاں اکسٹھ کلو بدبودار گوست تلف دو کو بھاری جرمانے آئے کے گئے بارہ میٹ شاپس کو وارننگ جاری کی گئی اور دو کو اصلاحی نوٹسیز جاری ایس پی سی ٹین سدادے پتنگ بازی کے لیے مطحری قاضی علی رزا کا مختلف مقامات کا دورہ ان سدادے پتنگ بازی ٹیموں کو چیک کیا قاضی علی رزا نے شہدرہ مور اور سرکولر روڈ پر سیکیورٹی آمور کا جائزہ لیا جبکہ لاہور پولیس کو پتنگ بازی کے بعد ایک اور چیلنج کا سامنا رمضان مبارک میں اہم شہراؤں پر ون ویلرز کی گروہ سرگرب شالیمار گجرپورا شاد باغ میسٹری شاہ بادامی پاغ راوی روڈ پر بھی خون نہیں کھیل جاری ادھر ہوائی فارنگ ون ویلنگ کا شوقین پاپاڈون گرفتار وحدت کالونی پولیس نے ملزم عبداللہ عرف پاپاڈون سے پسٹول اور گولیاں برامت کر کے مقدمات ارج کر لیا جی ٹی روڈ پر لگی ایم پی اے کی گاڑی کو روکنا پولیس کو مہنگا پڑ گیا سب انسپیکٹر یاسر نے ایم پی اے ملک وحیر کی گاڑیوں کو چیکنگ کیلئے روکا کالے شیشے والی گاڑیاں چیکنگ کیلئے روکنے پر ملک وحیر نے کارپنوں کو طلب کر لیا مجھے روکنے پر معذرت کرو ایم پی اے کی سب انسپیکٹر کو وارننگ کارپنوں کے جوان ہونے پر سب انسپیکٹر اور اہلکاروں نے ایم پی اے سے معذرت کر لی سب انسپیکٹر یاسر کا پولیس لائن تبادلہ کر دیا گیا زمنی الیکشن میں کاغذات نامزدگی کا معاملہ مونی صلاحی کے پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری ریٹرننگ آفیسر انو فاطمہ نے مونی صلاحی کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ جاری کیا امیدوار اشتہاری اور جائدات کے دستاویزی ثبوت نہیں دے سکا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت ریکوڈک منصوبے پر اجراس ففاق وزیر خزانہ محمد اورنگ سے وزیر پیٹرولیوم مسادق ملک شرکت بیرک گولڈ کمپنی کا وفت بھی شرک ہوا وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ریکوڈک منصوبے کی فیزیبلیٹی دسمبر تک مکمل کر ری جائے گی ریکوڈک سے ہر مہینے چھ ہزار کنٹینرز بندر گاہ تک جائیں گے ادھر وزیراعظم یا شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچے نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی مریم اورنگ زیب اور عزمہ بخاری بھی ملاقات میں موجود تھی وفاقی وزیر سنتو پیدوار رانا تنمیر حسین کا شاد مان یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ سینئر جی ایم یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن انائیت اللہ ڈولہ ریجنل مینجر زشان یاکوب حمرہ تھے وفاقی وزیر رانا تنمیر حسین نے شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا وزیر خوراق بلال یاسن کا فیلڈ میں مصروف تھی رمضان بزاروں معروف مارٹس اور فیکٹیوں کے دورے چائنہ سکیم اور سبزہ زہ رمضان بزاروں میں اشیخ و رنوش کے مایار کا جائزہ لیا حفظان اس صحت کیسلوں کے خلاف ورزی پر دو معروف مارٹس کو بھاری جرمانی آئیت کیے گئے رکنے زبائی ازملی ملی خالد کھوکر کا وحدت کالونی موڈر بزار کا دورہ اسسٹنٹ کمیشل صاحب زادہ یوسف اور سی ای او موڈر بزار شاہد قادر ہمرا تھے ایم پی اے ملی خالد کھوکر نے موڈر بزار میں اشیخ و رنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا شہریوں کی سہولت کے لیے سستی چینی کا سٹالز بھی لگایا گیا ہے سیکرٹی زراد افتخار علی سہو کا موڈر بزار وحدت روڈ اور میا پلازہ کا دورہ محکمہ زراد کے تحت قائم فیر پائز شاہد کا موینہ کیا سیکرٹی زراد بولے اس بابر میں اکی اون فیر پائز شاہد قائم کی گئی ہیں فیر پائز شاہد پر تیرہ مختلف قسم کی اشیاء فروکتی جا رہی ہیں یہ شاپس صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلی رہتی ہیں انسان جو بھی بن جائے اساتذہ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آج جو بھی ہوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں میری پہچان میرے استاد ہیں صدارتی ایوارڈ آفتہ پروفیسر ڈاکٹر بلکیز شبیر کی سٹی فورٹی ٹو کی افتار ٹرانسمیشن میں خصوص ہی گفتگو جیسے میں اپنے گھر کا کھرچہ چلا رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے میں دن دہار آرہا عید اتوار آرہی یا میں اپنے بچوں کے کپڑے دکھنے پلا سکتا مہنگائی کے اس طور میں سفید پوچ طبقہ کے لیے زندگی بوچ بن گئی محدود آمدنی زندگی سے جوڑی انگنت ضرورتیں اور عزت نفس کا بھاری بوچ تمام عمر اپنے آپ میں سلکتے رہنا مسائل میں جھکڑے ایسے خاندان سے متعلق ریپورٹ دیکھیں اس بولٹن میں وزیراعالہ مریم نواز کی پنجاب کے ہندو برادری کے لیے خوشخبری ہندو برادری کے ساتھ سو خاندانوں کے لیے ہولی پیکش کا اعلان ہولی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے فیکس دس ہزار کا ہولی پیکش کے تحت چک دیا جائیں گے پنجاب حکومت کے جانب سے مسیحی خاندانوں کو ایسٹر کے لیے پانچ کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی گئی پنجاب کے چھتیس ازلا کے دس ہزار مسیحی خاندانوں کو پانچ ہزار فیکس دیا جائے گا مسیحی برادری نے پام سنڈے جوشو جذبے سے منایا مختلف گرجہ گھروں میں پام سنڈے کی خصوصی عبادات کی گئیں سیکریڈ ہارٹ، کتھیڈرل چرچ، ریکل چوک میں خصوصی عبادت کا احتمام کیا گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کی جناح ہسپتال آمد فٹنس مسائل سے دو چار گول کیپر وکار یونس کی عیادت کی صدر پی ایچ ایف نے وکار یونس کو گلدستہ پیش کیا اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی وابڈا لیسکو کے ہاکی کوچ مرزا وحید بھی اس موقع پر موجود تھے سابق قومی فاسٹ بولر محمد آمیر کا ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصہ پاکستان کی طرف سے کھیلنا ابھی بھی میرا خواب ہے بولے زندگی میں کبھی کبھی فیصوں پر نظرے ثانی کرنا پڑتی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو دستیاب ہوں گا اور ٹی ایس رمزان ٹی ٹوئنٹی کیکٹ ٹورنمنٹ یمی کلب نے شوکت میموریل کلکٹ کلب کو ایک رن سے شکستے دی یمی کلکٹ کلب نے آٹھ بکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچپن رنس بنایا جواب میں شوکت میموریل کلب کے ٹیم نو بکٹوں کے نقصان پر ایک سو چپن رنس ہی بنا سکے